اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا وارث کی تیسی خطرناک لہر نے مزید 131 جانے لے لیں گزشتہ چاپیس گھنٹوں کے دوران مزید پانچ ہزار سے زائد مریض سامنے آ گئے کچھ لوگ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کیلئے اقتدار میں آتے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مجھ سے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں یکم مئی سے پیٹرولیو مسنوات دس روپے چونسٹھ پیسے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان اوگرا نے سمری ارسال کر دی نئی قیمتوں کا اطلاق فوری نافذ والعمل ہوگا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این اے دو سو رنچاز زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا قادر خان مندوخل سولہ ہزار ایک سو چھپن بوٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہنگری کے وزر خارجہ کا دورہ پاکستان کراچی میں ہنگری کا کانسل خانہ کھولنے کا اعلان دونوں ملکوں نے اتجاعتی روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا پیل ادم ٹی ایل پی کی نظر ثانی درخواس حکومت کا کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ سیریا افسران پر مشتمل تین ڈکنی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ٹورنٹو میں تیز ہوا اور ہلکی بارش کا امکان انوائیمنٹ کینیڈا کی جانب سے خصوصی بیان جاری کر دیا گیا بارش و کسلسلہ اس ویکنڈ پر جاری رہے گا کینیڈا میں فارمولا ون ریس ایک بار پھر ملتوی یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب اس ریس کو ملتوی کیا گیا ہے اب یہ ریس ترکی میں ہوگی کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مشمیت آداد 12,11,83 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 24,170 ہو گئیں کورونا وارث سے امریکہ کی پہلی ہنگامی امداد بھارت پہنچ گئی امریکی امداد میں 400 سزاد اکسیجن سیلنڈرز اور دیگر طبی سمان شامل ہیں برطانیہ کا بھارت کو تین موبائل اکسیجن فیکٹریاں دینے کا اعلان امریکہ کی اپنی شہریوں کو جلد بھارت چھوڑنے کی ہدایت امریکہ کی جانب سے بھارت کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری شہریوں کا بھارت کا سفر نہ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاص شروع ہو گیا رینجر، ٹاسپورز، آرزی طور پر افغانستان میں تائنات ہوگی پہلے مرحلے میں سو کے لگ بھگ فوجی اور اسکری ساز و سمان افغانستان سے روانہ ہوا اسرائیل میں یہودیوں کی مذہبی تقریب میں دھکم پیل سے چوالی سفرات کچل کر ہلاک پچاس ازائز زخمی ہیں ہلاکتوں میں اضافے کا خدشاہ ظاہر کیا جا رہا ہے کرینہ نے ویکسین کی حیمیت بتانے کیلئے ٹوم این جیری کا سہارہ لے لیا کرینہ کپور نے ٹوم این جیری کارٹون کا ایڈٹ کردہ کلپ شیئر کیا بندوق پکڑے ٹوم کو کرونا وارس دکھایا گیا ہے سارہ علی خان نے سیلفی لینے والے مردہ کو جھاڑ پلا دی سارہ علی خان مردہ کی جانب سے سیلفی لینے پر غصے میں آ گئیں کرونا واربہ کی پیشے نظر سماجی فاصلہ رکھنے کا سبق سکھا دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کرونا وارس 131 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 17,811 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے ترجیخ شدہ کیسز کی تعداد 8,20,823 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں ناشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,112 نئی کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,1114 سن میں 2,82,445 خیبر پختونخواہ میں 1,17,557 بلوچستان میں 22,278 گلگت بلتستان میں 5,305 اسلام آباد میں 75,000 سرسر جبکہ آزاد کشمیر میں 17,057 کیسز رپورٹ ہوئے مر بھر میں اب تک 1,17,88,127 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,99 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 7,11,465 مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 5,360 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 131 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 17,811 ہو گئی پنجاب میں 8,410 سن میں 4,633 خیبر پختونخواہ میں 3,274 اسلام آباد میں 6,89 بلوچستان میں 234 گلگت بلدستان میں 106 اور آزاد کشمیر میں 475 مریض جان سے ہر دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ٹکٹ دینے میں کئی غلطیاں ہوئیں مجھ سے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ٹکٹ دینے میں کئی غلطیاں ہوئیں مجھ سے بڑے غلط پیسلے بھی ہو جاتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلدستان میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب میں اپنے خطاب میں کہا کہ اسد عمر کو جی بی پیکج کے لیے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کم پیسے کے باوجود اس طرح کا پیکج بڑا کارنامہ ہے پندرہ سال کی عمر میں پہلی بار سکول ٹرپ کے ساتھ گلگت بلدستان آیا ہمارے حکمران چھٹیاں منانے لندن جاتے ہیں ان کو اس علاقے کا پتا ہی نہیں جی بی کا اصل پوٹنشنل سیاحت ہے قرض کی اداگی کی وجہ سے ہمارے پاس کم پیسہ ہوتا ہے کہ بھائر کے لوگوں کی دور کی بات ہے پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ملک کا خوبصورت ہے ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتا ہمارے حکمران ہم ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں بچے ان کے لندن رہتے ہیں ان کو کیا پتا پاکستان کا ساری پروپٹیز ان کی باہر ہیں یہ تو پھرے ہی نہیں ہوئے پاکستان میں اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں وزیر آزم نے کہا کہ گلگت بلدستان سوزر لینڈ سے اچھا علاقہ ہے ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا جب گلگت بلدستان میں سیاحت میں ترقی ہوگی تو ملک کو فائدہ ہوگا سیاحت کے فروغ کے لیے منصوبے کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے اگر جنگلہ کی دیکھ بھال نہ کی تو کبھی سیاحت کو فروغ نہیں مل سکے گا جب گلگت بلدستان اپنی آپ کو ٹورزم کے لیے تیار کرے گا صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی سارا فائدہ سارے ہمارے ملک کو ہوگا وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ مجھ سے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں ماضی میں مجھ سے ٹکٹ دینے میں کئی غلطیاں ہوئیں ٹکٹ دینے میں غلط فیصلے پر اکثر سوچتا رہتا ہوں کچھ لوگ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں اقتدار میں آ کر یہ لوگ پیسہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں پیسہ چوری کر کے بیرونے ملک لے جانے والے دوہرہ نقصان پہنچاتے ہیں ٹکٹ دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹ دیتے ہوئے کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں اس کو وزیر بنا دیتا ہے اس کو نہ کرتا ہے یہ میں سوچتا رہتا ہوں سہرہ وقت لیکن مجھے جو آج بڑی خوشی ہے کہ اس ایک فیصلہ جو کیا جو میں علاقہ شکر کرتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا وہ خالد کو آپ کا وزیرعالہ بنانے کا مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آئی ہے یکم مئی سے پیٹرولیم مصنوعات دس روپے چونسٹ پیسے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آتھارٹی اوگرہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافہ کی سمری ارسال کر دی گئی ہے جس کے بعد یکم مئی سے پیٹرولیم مصنوعات دس روپے چونسٹ پیسے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان ہے اوگرہ کی جانب سے بھیجوائی گئی سمری منظور ہونے کی صورت میں پیٹرول کا قیمت میں پانچ روپے پچھتر پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے فی لیٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے مٹی کا تیل پانچ روپے انیس پیسے لائٹ ڈیزل دس روپے چونسٹ پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے مجاوزہ قیمتوں کا تعیون موجودہ پیٹرولیم ڈیوی کی شرح پہ کیا گیا ہے پیٹرول پر موجودہ لیوی گیارہ روپے تیس پیسے جبکہ ڈیزل پر پندرہ روپے انتیس پیسے پی لیٹر ہے حکومتی فیصلے سے عوام شدید نالا ہے وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں کا اعلان کرے گی نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر نافذل عمل ہوگا الیکشن کمیشن کے تائنہ ڈی آر او ندیم حیدر نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن پر امن رہا قانون نافذ کرنے والے دارے سرگرم رہے وہ ڈالنے کی شرح 21 اشارہ 64 رہی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کراچی سے قومی اسیملی کے خلقہ اینے 249 زمنے الیکشن کے 276 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہو گیا اینے 249 زمنے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا پیپلز پارٹی کے قادر خان مندخیل 16156 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے نون لیگ کے مفتہ اسماعیل 15473 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے نظیر احمد 11125 ووٹ لے کر تیسرے پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کامان 9227 ووٹ لے کر چوتھے پاکستان تحریک انصاف کے امید بار 8922 ووٹ لے کر پانچوے جبکہ ایم کیو ایم کے امید بار 7511 ووٹ لے کر چھٹے نمبر پر رہے الیکشن کمیشن کے تائنا ڈی آر او ندیم حیدر نے نتائج کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ الیکشن پر امن رہا قانون نافذ کرنے والے ادارے سرگرم رہے ووٹ ڈالنے کی شرح 21.64 رہی کامیابی حاصل کرنے والی جماعت کے رہنما سعید غانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی گنتی کے دوران مسلم ڈی گنون سے آگے رہی مسلم ڈی گنون کے نتائج سے قبل جیت کا اعلان کرنا حیران کن ہے ادھر مسلم ڈی گنون کے رہنما شاہد قاقہ نباسی نے نتائج کو متنازع قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ کم ٹرن آؤٹ ہونے کے باوجود نتائج میں تاخیر ہونا شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے پاک سرزمین پارٹی ٹیل پی سمیت دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی نتائج پر سوال اٹھائے گئے ہیں ہنگری وزیر خارجہ نے کراچی میں ہنگری کا کانسل خانہ کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا یورپی یونین دہشتگردی کے خاتمے میں پاکستان کا معاون رہے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہنگری وزیر خارجہ نے کراچی میں ہنگری کا کانسل خانہ کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا یورپی یونین دہشتگردی کے خاتمے میں پاکستان کا معاون رہے گی تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے ہنگری کے ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ہنگری وزیر خارجہ کے ہمراہ سترہ سرمایہ کار کمپنیوں کے نمائندے بھی آئیں دونوں ملکوں نے تجارتی روابط بڑھانی پر اتفاق کیا ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہنگری نے پاکستان تک براہ راست پروازوں میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے جبکہ ہنگری کے وزیر خارجہ کے ایف اے ٹی ایف پر بھی تبادہ خیال کیا گیا اتفاق ہوا ایف اے ٹی ایف فورم سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب ہنگریان وزیر خارجہ نے کہا کہ پندرہ سال بعد اپنے ملک کی پاکستان میں نمائندگی احساس ہے جانتے ہیں یہ خطہ دہشتگردوں کے براہ راست نشانے پر ہے یورپی یونین دہشتگردی کے خاتمے میں پاکستان کا معبون رہے گی انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو کے انخلاق کے بعد افغانستان کو دہشتگردوں کا گرڈ نہیں بننے دیں گے امریکہ اور طالبان کے درمیان محایدے میں پاکستان کے کردار کو سرحتے ہیں ہنگریان وزیر خارجہ نے کراچی میں ہنگری کا پنسل خانہ کھولنے کا اعلان بھی کیا وزارت داخلہ نے ایک اردم ٹی ایل پی کی نظر ثانی دخواست پر سینئر افسران پر مشتمل تین رکڑی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا نظر ثانی درخواست انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزارت داخلہ نے کل ادم ٹی ایل پی کے نظر ثانی کی درخواست پر سینئر افسران پر مشتمل تین رکڑی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا نظر ثانی درخواست انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت دی گئی تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت لوں کا جائزہ لیا گیا وزارت داخلہ نے کل ادم ٹی ایل پی کی نظر ثانی درخواست پر سینئر افسران پر مشتمل تین رکڑی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا کمیٹی میں وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے افسران شامل ہوں گے گزشتہ روز تحریک لاب بیک پاکستان نے کل ادم قرار دینے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی تھی نظر ثانی درخواست انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت دی گئی تھی جس کے بعد وزارت داخلہ نے ٹی ایل پی کی اپیل سننے کے لیے اجلاس طلب کر لیا تھا یاد رہے وزارت داخلہ نے تحریک لاب بیک پاکستان کو کل ادم قرار دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد انصداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت تحریک لاب بیک پاکستان کو کل ادم قرار دیا گیا پنجاب حکومت نے تحریک لاب بیک پاکستان پر پابندی کی سفارش کی تھی بعد ازہ قومی کاؤنٹر ٹریررزم اتھارٹی نے کل ادم تنظیموں کی فہرس میں تحریک لاب بیک پاکستان کو شامل کر دیا تھا ٹی ایل پی کو فہرس میں انناسیوہ نمبر دیا گیا تھا نیکٹا نے کل ادم تحریک لاب بیک پاکستان کو فنڈز خیرات انداد دینے پر پابندی آئیت کرتے ہوئے کہا ٹی ایل پی کو انداد دینا دہشتگردوں کی مالی معابنت کے مترادف ہوگا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد